فضائل و مسائب جناب امام زین اللہ بدین علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبيین ابل قاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا صلوات ورحمت ایک مرتبہ اور بلندر صلوات برادرانِ دینی اور مسلمانانِ حسینی ہم مکتبِ حضرتِ سید و شہدہ میں قرآنِ مجید کی سورہِ مبارکِ دہر کی پہلی آیت پر بزشتہ چھے شبوں سے گفتگو کر رہے ہیں کل ہمارے برادرِ مکرم جنابِ سید بدر حسنین زیدی صاحب کے محبت قدے پر میرا خیال تھا کہ اس آیت پر گفتگو کو ایک منزل تک پہنچا کر روک دیا جائے اور یہاں اس سورہِ مبارکہ کی دوسری آیت کو عنوان قرار دیا جائے لیکن اس وقت ممبر پر آنے کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی اسی آیت پر مزید گفتگو کی گنجائش واقع ہے سورہِ مبارکہ دہر کی آیت اب تک جو میں گزارش کر چکا ہوں وہ آپ حضرات کی ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگا جو حضرات نئے سامعین ہیں آج کی مجلس میں ان کے لئے بس اتنی گزارش کر دوں کہ قرآنِ مجید کی آیت بھی بنیادی طور پر مسئلہِ توحید سے متعلق ہے یعنی اس میں جو موضوع ہے وہ توحیدِ حقِ سمدھی کا موضوع ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے گزارش کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے مسلسل و متواتر کہ پورے قرآنِ مجید کا موضوع بھی توحید ہے ذہنِ آلی سے نکال دیں کہ ایک کوئی اور موضوع ہے کسی نے بھی لکھا ہو کچھ بھی لکھا ہو قرآنِ مجید کا موضوع توحید ہے حیات اور کائنات کے ہر مسئلے کو حیات اور کائنات کے ہر مسئلے کو قرآنِ مجید نے توحید کی اصل توحید کی اساس توحید کی بنیاد توحید کے اصول پر حل فرمایا ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی حیاتِ بشری کا ایسا نہیں ہے جو براہ راست حقیقتِ توحید کی روشنی میں قرآن نے حل نہ کیا ہو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے بڑے مسائل کی تو باتی ہے موضوع توحید ہے البتہ مزامین گو نا گو ہیں اب اس میں جو مضمون ہے بعض حضرات یہ سمجھنے ہیں کہ اس میں مضمون حقیقتِ حیاتِ بشری ہے یعنی انسان انسان کی زندگی کب سے ہے کیونکہ سؤال قرآن مجید نے قائم کیا ہے حَلَّ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا کیا ذرفِ دہر میں کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب انسان کوئی قابلِ ذکر شئر نہ تھا یہ انسانی ذہن کو جھنجوڑتا ہے سوال انسان اپنی حقیقت پر غور کرنے پہ مجبور ہوتا ہے انسان اپنی تاریخِ ولادت پہ غور کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کیا ہم ہمیشہ سے ہیں یہاں سے میں نے گزارش کی تھی کہ جواب میں بہرحال یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر تُو ہمیشہ سے نہیں تھا تو پھر تجھے نیست سے ہست کس نے کی نیست سے ہست کس نے کیا نابود سے بودھ میں کس نے بدلا نہی سے ہاں میں کس نے بدلا تمہیں ہائے کس نے بنایا اس وقت آپ ہیں کی نہیں ہیں اس وقت انسان ہائے لیکن یہ انسان نہیں تھا تو یہ جو ہائے یہ کس نے بنایا کوئی تو ہوگا جس نے نیست سے ہست بنایا آدم سے وجود میں لائیا اس اعتبار سے براہ راہ سی آیت مسئلہ توحید حق سمدی سے مسئلہ خالقیت سے جڑ جاتی ہے لیکن مزید جب غور کیجئے تو اسلوب آیت الفاظ آیت کلمات آیت مزید غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر حین سے کیا مراد ہے دہر سے کیا مراد ہے اور اگر ہم نہیں تھے اور کوئی ہمیں حیزِ وجود میں لائیا اگر ہم نہیں تھے قتل میں عدم میں تھے کوئی ہمیں منصہِ شہود پر لائیا تو اس کے عمل کی کیفیت کیا تھی وہ کونسا مادہ تھا جس سے ہمارا وجود وجود بنا ہم موجود ہوئے کس مادے سے کس شہ سے توجہ ہے اور وہ جو تھا جب وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم کچھ نہیں تھے تو اس کے معنی ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب وہ خود نہ رہا ہو جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم کچھ نہیں تھے اس کے معنی ہے کہ وہ خود کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب وہ نہ رہا ہو تو یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہے قدیم ہم ہیں حادث لیکن ہم اگر حادث ہیں تو ہمارے حدوث کی کیفیت کیا ہے ہمارے حدوث کی کیفیت کیا ہے ہمارے عدم سے وجود میں آنے کی کیفیت کیا ہے آیا یہ حدوث حدوث زمانی ہے آیا یہ حدوث حدوث دہری ہے آیا یہ حدوث حدوث ذاتی ہے آیا یہ حدوث حدوث اسمی ہے یہ سب حدوث کی قسمیں ہیں جسے فلاصفہ نے اور حکمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے بیان کیا ہے خود قرآن مجید کی وہ تمام آیتیں جو مسئلہ خلقت سے متعلق ہیں اگر ان پہ غور کریں تو مسئلہ اتنا سادہ نہیں رہتا اگر کل کی مجلس آپ حضرات کے ازان عالیہ میں ہے تو میں بس ایک فقرہ ایک جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج ما شاء اللہ آپ اس قد و قامت کے ساتھ سامنے ترشیب فرمائیں لیکن کچھ عرصہ قبل آپ آغوش مادر میں تھے کچھ عرصہ قبل آپ آغوش مادر میں تھے اس سے قبل آپ رحم مادر میں تھے شکم مادر میں تھے اس سے قبل آپ سلب پیدر میں تھے یہاں تک ٹھیک ہے نا کل کہہ چکا ہوں کہ بیچ میں سلسلہ ٹوٹ نہ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلب پیدر اور رحم مادر میں رشتہ درست نہ ہو تو بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گے پھر انسان بوئے ایمان سے بھی محروم ہو جائے گا خوشبوئے بہشت سے محروم ہو جائے گا تو بہرحال یہ سلسلہ ہے کہ سلبے بطر میں تھے خود قرآن مجید کہاں تک آپ کے وجود کی نشاندہی کرتا ہے خود قرآن مجید آپ کے وجود کی نشاندہی کہاں تک کرتا ہے میں ایک آیت اور یاد دلا دوں آپ کو سورہ مبارک عراف کی غالباً ایک سو بہترمی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا یہ آیت ایک روزِ عَلَسْت کے بارے میں ہے ایک یومِ عَلَسْت کے بارے میں ہے ظاہری ترجمہ آیت کا یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ اور جب یہ جب کا کلمہ آتا ہے حسار زمان میں بظاہر توجہ رہے بظاہر اِذْ ظرف زمان کے لیے ہے ماضی کے وَإِذْ أَخَذَ ماضی میں جب اس دن کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اس یوم کو یاد کرو جب تمہارے رب نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ بنی آدَم سے ان کی پشتوں سے ان کی سلبوں سے ان کی ذریعت کو نکالا ذریعت کو نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کس بات کا گواہ کہا اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُو بَلَا شَهِدْنَا سب نے کہا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے ہم گواہی دیتے ہیں توجہ رہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا دن ہے یہ جب کب آیا اب اس جب کو اس حین سے ملائے حَلْ أَتَعَلَىٰ الْإِنسَانِ حِینُمْ مِنَ الدَّهِرِ حَلْ أَتَعَلَىٰ الْإِنسَانِ حِینُمْ مِنَ الدَّهِرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی ذرف دہر میں آیا کہ وہ قابل ذکر شئے نہ تھا تو اب یہ حین اس یومِ آلت سے پہلے ہے یا اس کے بھی قبل یہ اِذ یہ جب یہ حین یہ وقت یہ یوم وہ ساعت یا وہ یوم جب یہ عہد و پیمان ہوا جب سب کو بادہِ الَسْت سے سیراب کیا گیا جب سب کو بادہِ الَسْت سے سیراب کیا گیا یہ یہ جب کب آیا تھا اس کا اس حین سے کیا رفت ہے اور وہ اس ظرفِ زمان میں تھا یا ظرفِ دہر میں توجہ ہے دیکھئے بحث مربوط ہے یا نہیں مسئلہ اہم ہے یا نہیں اور مسئلہ قرآنی ہی ہے یا نہیں ابھی گفتگو قرآن سے باہر نہیں نکلیا ہے ابھی قرآنِ مجید کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے قرآنِ مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے قرآنِ مجید کا ایک سورہ دوسرے اور سورے کی تفسیر کرتا ہے قرآن مجید کا ایک کلمہ دوسرے کلمے کی تفسیر کرتا ہے یہ قرآن مجید کی عجیب و غریب سنات ہے قرآن مجید کی عجیب و غریب سنات ہے اور اس سنات کی طرف ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام نے ایک سوال کے جواب میں رہنمائی فرمائی ہے کہتے ہیں ایک بہت بزرگ شخصیت نے جو عامہ مسلمین کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہے اس نے حضرت سید و شہدہ علیہ الصلاة والسلام سے سوال کیا استفسار کیا کہ یبنا رسول اللہ یہ بتائیے کلمہ سمد کے کیا معنی ہے سمد کے کیا معنی ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ پروردگار عالم نے خود اپنی کتاب میں سمد کے معنی وہیں لکھ دیے ہیں سمد کے بعد کے الفاظ پڑھ لو اللہ اس سمد کے بعد کیا لکھا ہے لم یلد ولم یولد سمد کے معنی ہے لم یلد ولم یولد قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد فورا اس کے معنی لکھ دیئے یہ رہنمائی حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام نے فرمائی ہے اب صرف اس جواب کی معنویت پر اور اس کی حقیقت پر اور اس اصول پر اس وقت گفتگو نہیں کروں گا لیکن یہ اٹل اصول ہے عربی کے لغتنگاروں نے سمد کے معنی جو کچھ بھی لکھے ہیں اس معنی لغوی کا تعلق اس آیت کریمہ کے مفہوم سے کس طرح قائم ہوتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوفوان احد ان آیات میں جو مضمون ہے جو مفہوم ہے جو منطوق ہے اس سے کلمہ سمد کے لغوی معنی کا رشتہ کیا ہے یہ کسی اور مجلس میں انشاءاللہ تفصیل سے گزارش کروں گا اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام نے یہ ایک اصول رہنما اصول عطا فرمایا ہے کہ قرآن مجید کا یہ کلمہ اس کے آگے اس کے معنی درج ہے اور دوسرے مقامات پر بھی خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اور اہمہ اہل بیت سے اور اہمہ اہل بیت کے مکتب سے پرورش یافتہ امت قرآن کے اصحاب نے اس اصول پر کافی روشنی ڈالی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرتی ہے ایک کلمہ دوسرے کلمہ کی تفسیر کرتا ہے ایک فقرہ دوسرے فقرے کی تفسیر کرتا ہے ایک صلاة بات پڑھتی ہے محمد تو یہ ایک اصول ہے اب اگر یہ ایک اصول ہے تو یہاں پر بھی ایک آیت ہمارے سامنے ہے حالتا علا الانسان حینم من الدہر لم یکن شیم مذکورا کیا لا متناہی سلسلہ زمان میں یا لا متناہی سلسلہ زمان کی ترکیب کیوں اختیار کی کہ یہ کیا ظرف دہر میں کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ انسان کوئی قابل ذکر شہر نہ تھا جب یہ سوال قائم ہوا تو جواب کہیں اور تلاش کرنے سے پہلے خود قرآن میں تو تلاش کریں خود اس سوال کا جواب خود قرآن میں تلاش کرنا چاہیے تو جب اور مقامات تلاش کریں گے تو یہاں یہ آیت بھی سامنے آئے گی کہ ایک عجیب و غریب منزل ہے کہ جہاں پروردگار فرما رہا ہے اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی سلموں سے ان کی پشتوں سے ان کی ذریتوں کو نکالا توجہ رکھئے گا توجہ رکھئے گا توجہ رکھئے گا ان کی ذریتوں کو نکالا اور ان کو گواہ بنایا ان سے پوچھا توجہ رکھئے گا اللہ اکبر کیا لطف حق ہے کیا لطف رب ہے کیا کمال ربوبیت ہے کیا شان تربیت ہے کہ یہاں بھی دیکھیں تربیت میں جبر سے کام نہ لیجئے گا تربیت میں جبر سے کام نہ لیجئے گا میرے بہت سے بزرگ بہت سے جوان بہت سے خواتین سن رہی ہیں یاد رکھئے گا کہ جب بچے چھوٹے ہوں بطور خاص سات برس کی عمر تک کہ بچوں کو ہرگز نہ ڈانٹیے گا نہ ماریے گا اگر آپ نے ڈانٹنا مارنا شروع کیا بچے کو چاہے ماں ہو چاہے باپ سات برس تک سات برس تک ماریے گا نہیں ماریے گا نہیں اور ڈانٹیے گا نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تربیت نہ کیجئے گا محبت کی زبان میں شفقت کی زبان میں اصلاً فطرت کی زبان محبت ہے فطرت کی زبان شفقت ہے فطرت کی زبان رحمت ہے فطرت کی زبان رعفت ہے فطرت کا اصول عدالت ہے فطرت کی زبان دہشتگردی نہیں ہے تشدد نہیں ہے فطرت میں اور دین فطرت میں تشدد نہیں ہے فطرت کی زبان محبت ہے فطرت کی زبان مودت ہے فطرت کی زبان رعفت ہے فطرت کا اصول رحمت و رعفت و عدالت ہے بچوں کو مار کے تربیت نہ کیا کیجئے ایک ماں باپ آئے ابھی تازہ بات ہے غالباً کراچی کی بات ہے ماں باپ آئے کہنے لگے یہ بچی چار سال کی ہے بہت غصہ کرتی ہے بے تہاشا غصہ کرتی ہے جلال میں رہتی ہے بچی اور پھر جب میں نے دریافت کیا تو کہنے لگے ان کی ماں ان کو مارتی بہت ہیں جب ماں چار برس کی بچی کو مار مار کے تربیت کرے گی تو بچی میں جلال نہیں آئے گا تو کیا جمال آئے گا جو بزرگ جھیل چکے ہیں جھل چکے ہیں جو جوان ہیں سنیں سنو والدین کے منصبِ بلند پہ فائز ہونے سے پہلے بچے کی نفسیات پہ کتابیں پڑھا کرو باپ بننے کی اہلیت پیدا کرو پہلے پھر باپ بنو بعد میں ماں بننے کی اہلیت پیدا کرو پہلے ماں بنو بعد میں اہلیت ہر جگہ شرط ہے اہلیت نہیں ہوتی تو اللہ کسی کے زبان سے اپنی آیتیں بھی نہیں سناتا اہلیت 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 شرط ہے اہلیت شرط ہے لفظ اہلیت یاد رکھنا اور اہلیت صرف رشتے ناتے نسبتوں سے قائم نہیں ہوتی اہلیت جوہرِ ذاتی سے قائم ہوتی ہے رشتوں سے اہلیت نہیں قائم ہوتی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا ہو اور نبی کا بیٹا ہو مگر نہ آہل ہو ہو سکتا ہے کوئی زوجہ ہو اور نبی کی زوجہ ہو مگر نہ آہل ہو قرآن پڑھو قرآن ہو سکتا ہے کوئی بظاہر ماں ہو مگر نہ آہل ہو ایسی ماںیں بھی ہیں جو اپنے بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کروا دیتی ہیں جوہرِ ذاتی شرط ہے باپ بعد میں بنو پہلے اہلیت پیدا کرو ماں بعد میں بنو پہلے اہلیت پیدا کرو منصب بعد میں منصب کی آرزو کرو پہلے صاحبِ منصب ہونے کی اہلیت پیدا کرو جنت کی سراغ میں بعد میں جاؤ پہلے اہلِ جنت بننے کی صلاحیت پیدا کرو اہلِ جنت تب بنو گے جب حسن و حسین کو اپنا سردار بناو گے محما راہے اہلیت پیدا کرو محما راہے اہلیت پیدا کرو یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے یہ جوشِ خطابت میں کہہ رہے ہیں اپنے مذہبی مسلکی تعصب میں کہہ رہے ہیں نہ تعصب نہ جوش ایک بہت مشہور کتاب ہے میں حوالہ دے دیتا ہوں جائیے بازار میں موجود ہے کتاب خانوں میں موجود ہے علماء کے گھروں پر موجود ہے بہت مشہور کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے صحیح بخاری اس کتاب میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سید و سردار ہیں سید ہیں سید ہیں سید کا لفظ استعمال کیا ہے میرا دی چاہتا ہے پوچھوں مولا کے معنی میں تو بہت سے پہلو نکالے سید کے معنی میں بھی کوئی پہلو آئے کیا سید کے معنی دوست کے ہیں یا سید کے معنی آقا کے ہیں سید کے معنی سردار آقا سید کے معنی سردار آقا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید کائنات سید المرسلین سید امت ہیں سید یعنی آقا سید یعنی سردار مولا کے معنی میں تو پہلو نکال لیے سید کے معنی میں پہلو نہیں نکلیں گے حضور نے کیا فرمایا حسن و حسین جوانا نے اہل جنت کے جوانا نے جنت کے نہیں جوانا نے اہل جنت جوانا نے جنت جو جنت میں پہنچ چکے ہوں اہل جنت یعنی جو جنت میں جانے کے لائق ہوں جو جنت میں جانے کے لائق ہیں ان کے سردار ان کی پہچان کیا ہے جو جنت میں جانے کے لائق ہیں ان کی پہچان کیا ہے کون بتائے گا دنیا کے کسی سیاسی لیڈر سے پوچھیں کسی لغوی سے پوچھیں کسی فلسفی سے پوچھیں کسی ماہر اقتصادیات سے پوچھیں کسی خانقاہ نشی سے پوچھیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ حضور جنت میں جنت کے مستحقوں کی پہچان کیا ہے تو حضور فرمائیں گے پہچان سادہ سی ہے جو حسن و حسین کی امت میں ہو وہ اہل جنت ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ آیت صرف یہ حدیث یہ حدیث صرف یہ نہیں کہتی کہ جب تک حسن و حسین زندہ ہیں تب تک قیام قیامت تک جو بھی مستحق بہشت ہوگا اس کے سید یا حسن ہے یا حسین قیام قیامت تک آج بھی جسے اہل بہشت بننا ہو وہ بیعت کرے حسن کی اور حسین کی آج بھی اکیسویں صدی میں بائیسویں صدی میں تیسویں صدی میں دوسرے ہزارے میں تیسرے ہزارے میں چوتھے ہزارے میں ہزارویں ہزارے میں قیام قیامت تک عرصہ قیامت میں اور عرصہ قیامت کے بعد جو اہل بہشت ہے اس کے سید و سردار حسین ہے توجہ ہے یاد رکھیے گا تو یہ درمیان میں بات آگئی میں عرض کر رہا تھا کچھ اور یہ تو بات میں بات آتی چلی جاتی ہے تو گزارش کر دیتا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ اہل اہل پہ بات یہاں تک آ گئی اہل پہلے اہلیت پیدا کیجئے باپ بننے کی اہلیت پیدا کیجئے ماں بننے کی پھر باپ بنیے ماں بنیے آغوش کو تربیتگاہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ سیکھ تو لیجئے گھر کو مکتب کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہنر تو آ جائے خاندان کے افراد معلم کیسے بنتے ہیں مربی کیسے بنتے ہیں یہ ہنر تو پیدا ہو جائے یہ اخلاق تو پیدا ہو جائے بہرحال تربیت کرنے کا ہنر یہ نہیں ہے کہ جبر سے کام لیا جائے ہرگز نہیں تربیت کرنے کا یہ ہنر نہیں ہے ایڈوکیشن میں ہاں ایک عمر ہوتی ہے کچھ مسئلہاتیں ہوتی ہیں کہیں کہیں قہر غزب سزا اسے کمی کام لیا جاتا ہے مگر وہ استثنائی صورتیں ہیں وہ ایکسپشننس ہیں عمومی اصول تربیت کا رعفت و رحمت ہے محبت رعفت رحمت تو آپ کو یہ حدیث سے ہے یہ مضمون معصوم کی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ سات برس تک بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو کیا بادشاہ سات برس تک بچے کو بادشاہ بنا کے رکھو اور شاید اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو کہ بچہ معصوم ہوتا ہے بچہ خطاکار نہیں ہوتا بچہ خطاکار نہیں ہوتا اور مزاج فطرت کا یہ ہے کہ وہ معصوموں ہی کو حکمرانی دیتا ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ مزاج فطرت کا یہ ہے مشیت کا مزاج یہ ہے قدرت کا قانون اور مشیت کا قانون یہ ہے کہ وہ حکمرانی معصوم کو دیتا ہے خطاکار کو نہیں دیتا خطاکار اگر حاکم بنتا ہے تو بس ایک ہی راہ سے غصب اور قہر و غلبہ قدرت کسی خطاکار کو حاکم نہیں بناتی بلکہ خطاکار حاکم کے مقابلے میں وہ عوام کو یہ جرت سکھاتی ہے قدرت کہتی ہے بہترین عبادت یہ ہے کہ کسی ظالم و جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہو کون کہتا ہے کہ جب کوئی بھی کسی بھی سورت سے تخت حکومت پہ آ جائے تو اس کی اتحات لازم حدیث صحیح پیغمبر کہ سلطان جائر کے مقابلے کلمہ حق کہنا عبادت ہے سلطان جائر کے مقابلے میں سلطان غیر عادل کے مقابلے میں سلطان ظالم کے مقابلے میں سلطان غاصب کے مقابلے میں کلمہ حق کہنا عبادت ہے کس کا قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو قدرت معصوم کو حکومت دیتی ہے اپنی طرف سے جب قدرت کی طرف سے حکومت دی جاتی ہے تو معصومی کو دی جاتی ہے بندے جو جی چاہے کرتے رہیں گھروندے بناتے رہیں کرسیاں بناتے رہیں تخت سجاتے رہیں دربار سجاتے رہیں جس کو چاہے دربار پہ بٹھا لیں جس کو چاہے چن لیں جس کو چاہے نامزد کر دیں جس کو چاہے جو کریں وہ بندوں کا اپنا کام قدرت مشیعت حضرت حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ اصول ہے بہرحال رطف و رعفت و محبت و رحمت اس لئے دیکھئے گا مزاج بنی آدم کی پشتوں سے سلبوں سے تمام ذریتوں کو نکالا گیا اب کیسے نکالا گیا کیا یہ آیت بھی ایک گھنٹے میں تھوڑی اس کا بیان مکمل ہو جائے گا میں تو لفظی ترجمہ کر کے آگے بڑھنا ہوں ایک سوال حل کرنے کی کوشش کروں سب کو یعنی قیام قیامت تک آنے والے ایک ایک فرزند آدم کو ایک ایک بشر کو لاہر آیت نکالا گیا اور یہ نہیں اعلان ہوا کہ سنو میں تمہارا رب ہوں توجہ رکھئے گا کہا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اسے کہتے ہیں اصول تربیت آیت قرآن مجید کو معجزہ ہم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں معجزہ اس لئے لفظ کیا آیا اس سے پہلے وَإِذْ أَخَذَ الْقَحَارُ نَئِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نَئِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُ کا تمہارے رب نے جب آیت میں کلمہ رب کا آیا ہے تو ربوبیت کا تقاضہ قہر نہیں ہے جبر نہیں ہے ڈکٹیشن نہیں ہے بلکہ صلاحیتوں کو اُبھار نہ ہے تربیت کرنا ہے ان کے اپنے ارادے اور اختیار کو پروان چڑھانا ہے ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنے شعور سے اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے حق کو قبول کریں باطل کو رد کریں تابجو ہے اس لیے رب کا کلمہ آیا تو کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُ کا اور تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ذریتوں کو نکالا اور پھر کیا کہا یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں سن لو یاد کر لو گرہ میں بان لو عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے نہیں کچھ نہیں اللہ ہوا کیا لطف ربوبیت ہے کیا شان تربیت ہے کیا رعفت ہے کیا رحمت ہے کیا میں تمہارا پرورش کرنے والا نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور سب نے کہا بلا شہد نہ سب نے کہا بلا ہاں 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 ہم گواہی دیتے ہیں یہ یہ بات ہے کہ اس دنیا میں آ کر کچھ اپنے اس فطری ایمان پر قائم رہتے ہیں کچھ قائم نہیں رہتے اگر یہ نکتہ سمجھ میں نہ آئے کہ روز علست کیا ہوا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے تو روز غدیر اور اس کے بعد کی تاریخ پڑھ لو سلوات تمثیل ہے یہاں پر مگر یہ تمثیل ناقص تمثیل نہیں ہے یہ تمثیل ناقص تمثیل نہیں ہے بظاہر تمثیل ہے باباطن برہان ہے باباطن برہان دلیل ہے وہاں کیا ہوا تھا کہا لطف سے رافت سے محبت اللہ ستو برہ بکو کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں اور میدان غدیر میں کیا ہوا تھا خطبہ پڑھئے روایت پڑھئے صحیح السند انہی کتابوں سے صحیح کتابوں سے روایت ڈھون لیے تلاش کی پڑھئے پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا میدان غدیر میں اور کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا کیا رب کی اور رب کے نمائندے کے لہجے کی وحدت ہے رب العالمین کا لہجہ اور رحمت للعالمین کا لہجہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا سب نے کہ بلا روایت پڑھو وہاں کہا بلا اللہ کے سامنے رب کے سامنے یہاں کہا بلا رسول اللہ کے سامنے اب رسول اللہ نے جب کلمہ جب تسلیم کرا لیا بلا کہلوا لیا اقرار کرا لیا کس بات کا اقرار یہ پہلا ہی فقرہ پہلا ہی فقرہ کیا میں تم سب پر برتر نہیں ہوں حق تصرف زیادہ نہیں رکھتا اس کے معنی یہ ہے کہ کیا ہم تمہارے دوست نہیں ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ حضور نے اتنے بڑے مجمع کو روک کے پوچھا کیا ہم تمہارے دوست نہیں ہیں نہیں حضور نے پوچھا کہ کیا ہم تمہارے نفوس پر تمہاری جانوں پر تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتے جب سب نے کہا بلا یا رسول اللہ ہاں اے اللہ کے رسول بے شک آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی آپ ہمارے حاکم ہیں آپ ہمارے آقا ہیں آپ ہمارے سید ہیں آپ ہمارے سردار ہیں تمہا پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا موسیقی توجہ ہے اب دیکھئے دیر میں آپ نے مجلی شروع کی مجھے یہ احساس ہے کہ موسم کیسا ہے مجھے احساس ہے دور دور سے لوگ تشریف لائے ہیں اس لئے جو معیار میری تقریروں کا لاہور میں مقرر ہو چکا ہے آج وہ ٹوٹ جائے گا میں دیر تک بیان نہیں کروں گا اور بہت جلد اپنی گفتوں کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ کل غالبا شفاقانِ آل عمران میں بیان کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس وقت بس چند لمحے آپ حضرات ہمیں ساتھ اور رہیں کیونکہ اس کے بعد بہرحال آپ حضرات کو حقِ ماتم بھی ادا کرنا ہے تو توجہ رہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی وَعَلَلَّهَا نَنْ فَرْمَایَا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ یہاں آقا رسول اللہ نے فرمایا عَلَسْتُ أَوْلَا بِعَنْفِسِكُمْ کیا میں تم سب پر پوچھا اعلان نہیں کیا جان لو کہ میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یہ قرآن پاک میں اللہ خود فرما چکا ہے قرآن مجید میں انہی کلمات میں آیت موجود آئے تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب ایک برتر ہستی اپنے بعد کسی کے منصب کا اعلان کر دے تو جس کے منصب کا اعلان ہوتا ہے پھر وہ میں میں نہیں کہتا منصب کا اعلان رسول کے منصب کا اعلان اللہ نے کیا تو اب رسول نہیں کہیں گے اللہ نے کہا کہ یہ نبی ہے ہمارا یہ تمہارے نفسوں پر تمہاری جانوں پر تمہاری ذاتوں پر تمہارے مال پر تمہارے وجود پر تمہارے متعلقات پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے واضح ہے قرآن مجید میں واضح آیت ہے تو اب پیغمبر کو جتانا نہیں ہے حکم نہیں دینا ہے جبر کا اظہار نہیں کرنا ہے وہی لطف و رعفت جو ربوبیت و رحمت کا تقاضہ ہے فرما دیں کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا اب جتنے سعادت من تھے سب نے کہا بلا بلکہ سب نے کہا بلا سب نے کہا بلا اور اب حضرت نے فرمایا من کنتو مولا جس کا جس کا میں آقا ہوں اس کا اس کا یہ حلی آقا ہے آجا یہاں پر ٹھہر کے ایک بات اور کہہ دوں بات سمٹ جائے گی اکثر ظاہر ہے ہم جب بھی ممبر پہ آتے ہیں تو یہ کلمہ ہماری زبان پر زمزمہ کرتا ہے کسی کو یہ کلمہ برا لگتا ہوگا ہمارے تو دل کی دھڑکن یہی ہے نبز حیات و کائنات یہی کلمہ ہے من کنتو مولا فہذا علیون مولا یہ کائنات اسی پر زمزم اسی زمزمے پر قائم ہے مجھ سے جوان موسیقی کا سوال کرتے ہیں میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو ابھی اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیے یہ بتائیے کہ موسیقی کا حکم کیا ہے تو میں پہلے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو موسیقی کائنات اور حیات کے ہر ہر گوشے اور ہر ہر ذرے اور ہر ہر سطح میں پائی جاتی ہے غور سے سنیے گا مسئلہ سمجھ کے جائیے گا انسان کا دل دھڑکتا ہے اس کی اپنی ایک موسیقی ہے سننا غور سے سننا حکم شریع کو بھی سمجھنا انسان کا دل دھڑکتا ہے اس کی اپنی ایک موسیقی ہے نبض ہماری چلتی ہے اس کی اپنی ایک موسیقی ہے رگوں میں خون دوڑتا ہے اس کی اپنی ایک موسیقی ہے پیپڑے چلتے ہیں اس کی اپنی ایک موسیقی ہے ہم سانس لیتے ہیں اس کی اپنی ایک موسیقی ہے سہرہ میں ہوایں چلتی ہیں ہواوں کی اپنی ایک موسیقی ہے بہار میں جب پتے کھڑکتے ہیں ان کی اپنی ایک موسیقی ہے اس میں ایک نغمہ ہے جب کلی چٹکتی ہے تو اس کی ایک موسیقی ہے اس میں ایک نغمہ ہے جب آفشار گرتا ہے تو اس کی ایک موسیقی ہے اس کا ایک نغمہ ہے جب نیوکلیس کے گرد الیکٹرون گردش کرتا ہے تو اس کی ایک موسیقی ہے اس کا ایک نغمہ ہے کائنات کی ہر شئے میں موسیقی ہے بگر یہ وہ موسیقی ہے جو کائنات کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ وہ موسیقی ہے جو کائنات کے حسن و توازن و قرار و ثبات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اس لیے ہر وہ موسیقی حرام ہے جو توازن حیات کو بگار دے یہ رہا ہمیں بان لی بات یہ جب تک نعرہ لگاتے رہنے میری طرف نہیں دیکھتے جب اپنے پورے نعرے لگا دیتے ہیں تب دیکھتے ہیں میری طرف اب میں لاکھ ہاتھ تیشارہ کرتا رہوں کہ بھئی بس کریں بس کریں آلیٹی وقت زیادہ ہو چکا ہے بیان کا وقت کم ہے مگر ہنر ہے اور کیا اچھا ہنر ہے جو صرفِ ذکرِ مولا ہو رہا ہے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے توجہ برقرار رکھیں مسئلہ سمجھ لیا ہر وہ موسیقی حرام ہے جو آپ کی مطانت آپ کی شائستگی اور آپ کے توازن زندگی کو بگاڑ دے آپ وقار سے ایک انسان کا وقار ہوتا ہے ایک شائستگی ہوتی ہے ایک تہذیب ہوتی ہے انسان بہت باوقار مخلوق ہے انسان ایک روحانی مخلوق ہے آپ وقار سے مطانت سے سکون سے قرار سے بیٹھے ہوئے ہیں معلومہ کہ موسیقی شروع ہوئی اور آپ بلا سبب آپ کی آزا و جوارے بے طرح پھڑکنے لگے یعنی فطری توازن بگڑ گیا ہر وہ موسیقی جو فطری توازن کو بگاڑ دے جو فحش باتوں کی طرف لے جائے ناگفتہ بے ناگفتنی اور ناکردنی باتوں کی طرف لے جائے وہ موسیقی حرام ہے ورنہ آپ سوز پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں نوحہ پڑھتے ہیں مرسیہ پڑھتے ہیں آپ غزل پڑھتے ہیں اگر اچھا شعر آپ پڑھتے ہیں اچھی لہن میں اچھی طرز میں اچھی آواز میں اچھے اسلوب میں تو وہ حرام نہیں ہے اس لئے کہ آپ کا توازن وجود برقرار رہتا ہے اب یہ درمیان میں میں نے کہہ دیا لیکن کہہ کیا رہا تھا کہ اس پوری کائنات کا جو مجموعی توازن قائم ہے وہ صرف ایک کلمے کے موسیقی پر ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا تشریف رکھئے اب آپ نعرہ نہ لگائیے گا سب تشریف رکھیں مجھے گفتگو کو منزل تک پہنچانے لیں ایک سب مل کر صلوات پڑھیں محمد وآلہ پروردگار آپ سب کو ذاکرین حق میں شمار فرما آپ سب کو زندگی میں ذکر مولا کا شرف ملے لیکن میں پھر بھئی کہوں گا جو ایبیٹروٹ کی مجلس میں ارز کیا تھا کہ ہم بھئی عبد کے رہنے والے ہیں لکھنو اور لکھنو کے اطراف میں جو تہذیب ہے مجلس کی اس میں ایک مجلس میں ایک وقت میں ایک ہی ذاکر ہوتا ہے آپ کے ہاں پنجاب میں غالباً ایک وقت میں کئی ذاکر ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلوپ سے مجلس پڑھنے دیں یہاں پر ذرا سی دقتہ طور فرمالیں دیکھئے نا کسی کے لئے یہ کلمہ فرسودہ ہوگا کسی کے لئے کلمہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے بدنصیب کچھ ایسے بھی ہوں گے بدحض کچھ ایسے بھی ہوں گے بدزوق کہ جنہیں آن حضرت کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ہوگا جملہ کس کا ہے جملہ کس کا ہے کلمہ کس کا ہے جملہ کس کا ہے کلمہ کس کا ہے آن حضرت کا خاتم النبیین سید المرسلین امام المرسلین رحمت للعالمین ان کی زبان مبارک سے جملہ ہے اور کس احتمام سے حضرت نے یہ جملہ کہا ہے یوں ہی نہیں کہہ دیا مسجد میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دیا یہ ایک جملہ سنانے کے لئے انتظار کر آیا جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے بلاو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اگرچہ یہ خطبہ بہت طویل تھا حضرت کا خطبہ لیکن یہ جملہ جان سخن تھا اس لئے اپنے پرائے سب کو یاد ہے یہ جملہ اب ایک بات ارز کروں ایک جملہ ارز کروں بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے بات روزِ علس سے شروع ہوئی بات حین سے شروع ہوئی دہر سے شروع ہوئی روزِ علس تک پہنچی اب یہ تیہ کرنا باقی ہے کہ یہ روزِ علس زرفِ زمان میں تھا یا زرفِ دہر میں یہ سوال برقرار ہے اپنی جگہ لیکن درمیان میں جو باتیں آتی ہیں وہ بھی تو باتیں ہوتی ہیں تو اب گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا اور غور فرما لیے جب حضور نے فرمایا من اعتراض کیا جاتا ہے کیا اعتراض کیا جاتا ہے ارے جناب مولا علی تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور جن کے لئے نہ ہوں گے نہ ہوں گے ہمارے لئے تو آج بھی موجود ہیں ہمارے لئے مولا علی آج بھی موجود ہیں ہمارے لئے مولا رسول اللہ آج بھی موجود ہیں ہمارے لئے رسول اللہ زندہ ہیں ہم کسی مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ہم جب کہتے ہیں اشہد انہ محمد رسول اللہ تو حقیقت محمدیہ آج بھی زندہ ہے ہم کسی مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے جب ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ تو ہم کسی مردہ کو سلام نہیں کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کسی مردہ نبی کو سلام نہیں کرتے ہیں اصلاح مردہ کو سلام کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں تو حضور بھی زندہ ہے مولا علی بھی زندہ ہے ہمارے لئے لیکن جن حضرات کے نزدیک اس دنیا سے گزر چکے وہ فرماتے ہیں کہ آپ تو حضرت علی ہیں نہ حضرت علی ہیں نہ کوئی اور ہے اس لئے اس بحث کی ضرورت کیا ہی ہے ہمیشہ آپ حضرات اس بات کو کیوں دہراتے رہتے ہیں اس بات کو کیوں دہراتے رہتے ہیں بھئی رسول نے کہا تھا اب تو مولا علی نہیں ہے اب آپ ان کو حکومت نہیں دے سکتے اب آپ ان کو خلافت نہیں دے سکتے اب ان کو امامت نہیں دے سکتے یہ ان کا مقدمہ ہے ان کے مفروضے پر قائم ہے مفروضے پر قائم ہے حقیقت پر قائم نہیں ہے سجا کے کیا جائے جس طرح سے بھی جن اسالیب میں کیا جائے جن لفظوں میں کیا جائے یہ سؤال ہے اور کبھی کبھی ہمارے جوان بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ہماری ممبروں پر سب کچھ بیان ہوتا ہے لیکن یہ انصر ضرور ہوتا ہے یہ رہے گا یہ جا نہیں سکتا دستیدب جوڑ کے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں آج باب فضائل میں آخری جملہ ہے کیوں رہے گا حضور نے کیا فرمایا تھا من کنتو مولا میں جس کا آقا ہوں یہ بتاؤ قیامت تک کوئی مسلمان ہے جو رسول کو اپنا آقا نہ مانے واضح ہے بات واضح ہے بات قیام قیامت تک جو بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ کہے گا وہ رسول کو رسول مان رہا ہے یا نہیں رسول کو حاکم مان رہا ہے یا نہیں اگر آج دو مسلمانوں میں اختلاف و نزاع ہو جائے دو مسلمان آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف کر لیں جھگڑا ہو جائے نزاع ہو جائے اختلاف ہو جائے قرآن کیا کہتا ہے اپنے جھگڑوں کو لے جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس کیا یہ حکم آج منسوخ ہو چکا ارے کیا یہ حکم آج منسوخ ہو چکا منسوخ نہیں ہوا یہ حکم آج بھی ہے قیامت تک رہے گا جب بھی دو مسلمان نزاع کریں گے تو حاکم کون ہے اصلی اور حقیقی اللہ اور رسول قیامت تک ہر مسلمان کا حاکم آقا مولا سید و سردار محمد رسول اللہ ہے اور محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا تو قیامت تک جو بھی رسول کو آقا مانے گا و قیامت تک علی کو آقا مانے گا علوات پہدے محمد و آل محمد جب جو ہے بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں گفتگو سمیٹ رہا ہوں آخر نصف شب کا وقت نزدیک ہے آپ کو آزاداری بھی کرنی ہے آپ کو ماتمداری بھی کرنی ہے اس لیے بس بہت طویل بیان کو سمیٹ کر ایک جملے میں ربط مسائد دینا چاہتا ہوں یہ جو روزِ علست ہے اس کا نہایت مختصر سا مقالمہ قرآن نے نقل کیا ہے علستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں لیکن بات اس وقت صرف اتنی ہی نہیں ہوئی تھی اس کی تفصیلات بھی ہیں اس کے تفصیلات بھی ہیں اب آپ کہیں آپ نے یہ کہاں سے کہہ دیا اس کے تفصیلات بھی ہیں اپنی طرف سے آپ نے کہہ دیا اس کے تفصیلات بھی ہیں قرآن تو بس اتنی ہی کہتا ہے کہ ہم نے کہا علستو بے ربکم اور سب نے کہا بھلا شہدنا لیکن ایک اصول یاد رکھئے قرآن مجید کے اکثر مختصر اور مجمل کلمات کی تفصیل ہمیں حضرت سے ملتی ہے چاہے وہ اصول عقائد سے متعلق بات ہو اصول دین سے متعلق بات ہو یا فروع دین سے متعلق بات ہو مثلا قرآن مجید نے کہہ دیا عقیم الصلاة نماز قائم کرو بس اب اس کے بعد نماز کی کوئی تفصیل ہے پورے قرآن میں ہے کہیں تفصیل پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ صبح کی دو رکعت ہے جو اہل قرآن ہیں وہ بتائیں ہمیں جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ بتائیں ہمیں کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صبح کی دو رکعت ہے زہر کی چار رکعت مغرب کی تین رکعت اشہاں کی چار رکعت کہیں ہے لکھا ہوا قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا ہے کہ نماز شب نماز تحجود کہہ رکعت ہے قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نافلہ نماز کہہ رکعت ہے زہر کی نافلہ نماز کہہ رکھا تھے آسر کی نافلہ نماز کہہ رکھا تھے مغرب کی نافلہ نماز کہہ رکھا تھے ہے کہیں نہیں قرآن نے کہا اقیم الصلاة نماز قائم کرو اس دو کلمے کی تفصیل بتائی ہمیں پیغمبر نے واضح ہے اس کلمے کی تفصیل ہمیں بتائی پیغمبر نے اسی طرح قرآن مجید نے بر سبیل تذکرہ یوم علست کا ذکر کیا اور ایک مقالمے کا حوالہ دیا لیکن اس کی تفصیل بتائی ہمیں پیغمبر نے اور پیغمبر نے جہاں تفصیل بتائی ہے اہمہ اہلِ بیت کے حوالے سے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں یہ ہے کہ اسی دن جب حق نے اپنی ربوبیت کا کلمہ پڑھوایا تھا اسی دن محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھوایا تھا اور اسی دن علی کی ولایت کا کلمہ پڑھوایا تھا اور روزِ الست تھا یا اس سے بھی پہلے کوئی اور روز جب بعض شخصیتوں سے کچھ خاص اہد و پیمان اور بھی لیا گیا تھا کوئی روز تھا کوئی وقت تھا جب حضرتِ حق نے حسین سے اہد و پیمان لیا تھا بہت سے اہد و پیمان کا ذکر قرآنِ مجید میں ہے بہت سے اہد و پیمان قرآنِ مجید میں ذکر کیے گئے ہیں عرض کروں گا یہ اہد و پیمان لی کہ جب حضرتِ حق سبحانہ وتعالی نے حسین سے اہد لیا تھا یا حسین نے حق سبحانہ وتعالی سے اہد کیا تھا پروردگار تیرے دین پہ جب وقت پڑے گا تو میں قربانی دوں گا اجرکم علی اللہ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ کی آنکھیں عشقبار ہو گئیں میں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اکثر آپ صرف ایک جملہ سنتے ہیں کہ آقا حسین نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تیرے دین پر وقت پڑے گا تو میں قربانی دوں گا یہ تفصیل کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ اس دن سید سجاد نے کیا وعدہ کیا تھا اجرکم علی اللہ یہ وہ شبے ہیں یہ وہ ایام ہیں جو مخصوص ہیں ذکر سید سجاد کے لئے ذکر امام علی زین العابدین سید الساجدین کیا کیا وعدہ کیا تھا پروردگار تو کہے گا عقیم الصلاة نماز قائم کرو دنیا نماز پڑھے گی آزاد رہ کر میں ایسی نماز پڑھوں گا کہ یادگار رہ جائے گی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی پاؤں میں بیڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خاردار توک مگر نمازوں کا سلسلہ قائم رہے گا پروردگار پروردگار میرا بابا تیری بارگاہ میں کچھ اور قربانیاں پیش کرے گا میں تیری بارگاہ میں کچھ اور قربانیاں پیش کروں گا بابا سر پیش کریں گے مردوں کے میں چادریں پیش کروں گا بی بیوں کے سروں کی چادریں لٹیں گی اور میں دیکھوں گا میں صبر کروں گا پروردگار میں اس امتحان اور اس قربانی سے میں گزروں گا عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ گریہ کیجئے بہتم کیجئے سنیے یہ جملہ سنیے یہ جملہ سنیے میرے آقا سیدے سجاد کی مصیبتیں میں کئی شبوں سے عرض کر رہا ہوں لیکن بس ایک جملہ عرض کروں گا آپ سے ضبط نہ ہو سکے گا میرے آقا حسین آپ نے کربلا میں بہتر لاشے اٹھائے مگر میرے آقا سجاد نے زندان شام میں جو لاشہ اٹھایا ہے میرے آقا سیدے سجاد نے جو لاشہ اٹھایا ہے آپ کی چہیتی چار سال کی بچی کا لاشہ آقا نے کس انداز سے اٹھایا ہے آپ کسی کو غسل نہ دے سکے آپ کسی کو کفن نہ دے سکے میرے آقا ابو عبداللہ الحسین آپ کو یہ غم رہا کہ آپ غسل نہ دے سکے آپ کو یہ غم رہا کہ آپ کفن نہ دے سکے مگر سیدے سجاد سے پوچھئے کہ انہیں غم رہا کہ ہائے کس انداز سے غسل دیا کس انداز سے کفن دیا ارے جب چار سال کی اپنی ننی بہن کو غسل دے رہے تھے تو جس میں جس میں بی بی سے پیرہن جدا نہیں ہو رہا تھا آخر آقا نے اسی پہران میں بی بی کو سپرد لہت کیا وہ بہتر لاش حسین نے اٹھائیے ایک لاشہ سیدے سجاد نے اٹھایا بس آپ کی آوازیں بلند ہیں بس آپ کی آوازیں بلند ہیں گریہ کیجئے گا ماتم کیجئے گا آقا اپنے سینے پر آقا علی زین العابدین اپنے سینے پہ کیا کیا داخ سہ چکے ہیں اسی لئے تمام عمر گریہ کرتے رہے اور جب کوئی پوچھتا تھا علی ابن الحسین زین العابدین سب سے زیادہ مسئیبتیں کہاں پڑی فرماتے تھے الشام 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 سب سے زیادہ مسئیبتیں شام میں پڑی آئیں شام کو یاد کر کر رونے والا آقا گوز فندوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر تڑپ جانے والا آقا زندگی بھر اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرنے والا آقا زندگی بھر اپنے بابا کے لاشے کی پامالی کو یاد کرنے والا آقا پچیس محرم کو اس دنیا برابر پڑھتا ہوں اس سفر میں پڑھ چکا ہوں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ جناب سید سجاد وہ منظر بھولا نہیں سکے تھے وہ منظر جب کربلا سے کوفے جا رہے تھے اور اپنے بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر برہنہ دیکھ رہے تھے اس لیے جب آخری وقت آیا تو وسیعت کی اپنے بیٹوں کو کہ مجھے زمین پر لٹا دو تاکہ میں اپنے بابا کی مسئیبت میں شریک ہو سکوں عجر اعجر 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 سجاد نے اس دنیا کو ترک فرمایا سجاد کی وسیعت کے مطابق بچوں نے انہیں خاک پر لٹا دیا مگر پھر میں ارس کروں گا وہ جملے کہ سید سجاد آقا پھر بھی آپ کو بڑے احتمام سے بڑے عدب سے بڑے احترام سے تمام عداب کے ساتھ غسل دیا گیا کفن پنہ گیا آپ کا تابوت اٹھایا گیا مگر ہائے میرے آقا حسین ان کا تابوت اٹھانے والا کوئی یا سجاد سجاد غیور سجاد ہے رت نوضا بازار کے بچ بازار کے بچ غیور سجاد ہے رت نوضا بازار کے بچ بازار کے بچ سر ننگے میں کی دی زہر بین عبد بین گئے 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 گئے